موسیقی تو ہم نے پھر یہ آپ کے لئے بنائی ہے جب بالکل لیڈی میں لک دے رہی ہے اور اس کو جینڈز بھی پہن سکتے ہیں لیڈیز بھی پہن سکتے ہیں اور اس کو فولڈ کرنے کی جرورت نہیں ہے اگر لونگ آتی ہے تو فولڈ کیجئے ورنہ ایسے ہی اس کو پہن لیجئے اور اس کی جو لیندھ ہے وہ فل رکھی ہے ہم نے کہ اس کو اولڈ مین جینڈز سوی پہن سکے اور دس انچز کی فل لیندھ ہے جی نا ڈزائن ایسا ہے کہ ایک اٹھا ہو جاتا ہے چھوڑ دیں گے تو ریڈی میڈ لک دے گی پہنے گے تو ایسی لک دے گی اور جو اس کی بھیڑت ہے وہ بھی ہم نے کافی رکھی ہے دس انچز ہی بھیڑت ہے اور دس انچز ہی ایک ایپ ہم نے بنائی ہے جب ہم اس کو پکڑتے ہیں تو ایک کھول جاتی ہے تو اس کو آپ بنا سکتے ہیں کیسے بنانی ہے جی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں اور فرینڈز ہم جب ایک ایپ بنائیں گے تو ہم اس کو فل کیپ نیٹنگ نہیں کریں گے ہم آپ کو تھوڑا سا پہلے باٹر بتائیں گے پھر اس میں جو ہم نے ایک ڈزائن ڈالا ہے وہ کیسے ڈالا ہے وہ بتائیں گے مطلب ایک اُلٹی اُلٹی لائن ہے بیج میں دو کلر جو بھی ہے سیدھی ہے آپ کے پاس کوئی بھی کلر پڑا ہو بچا ہوا تو آپ وہ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ایک کلر لے کے آنا ہے بجار سے تو آپ لے آئیے ستر گرام جے والی بول لگے گی اس میں اور بیس گرام اسی گرام جے والی بول لیجئے اور بیس گرام دوسرا کلر لے جئے اور اس کو آپ بڑی آسانی سے گھر پہ بڑا سکتے ہیں اور اپنے بڑوں کو کیفٹ کر سکتے ہیں اور اس کیپ کو بنانا کیسے ہے وہ ہم اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں پھندے ہم بتاتے گے کتنے رکھنے ہیں لیندھ آپ نے دیکھ لی ہے ویڈھ آپ نے دیکھ لی ہے تو چلیے پھر اس کیپ کو کیسے بنانا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو چلیے پھر بڑھاتے ہیں اس کو جے دیکھئے فرینڈ ہم نے تھوڑے سے فندے ڈال لے ہیں آپ کو جے ڈسائن بتانے کے لیے اور بورڈر بتانے کے لیے فندے آپ نے ایسے ڈال لے ہیں سیمپل والے ایسے جو ڈالتے ہیں تو یہ ہماری رونگ سائیڈ ہے یہ رونگ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ ہے اور جیسے ہم نے فندے ڈال لے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ رونگ سائیڈ ہے تو آپ نے رونگ سائیڈ سے ہی یہ بورڈر بورڈنا ہے بورڈر ہم نے بورڈنا ہے دو ہاں اس کو آپ نے دھیان میں رکھنا ہے دو اُلٹے بورڈنے ہیں دو سیدھے بورڈنے ہیں ایسے دو اُلٹے سٹارٹنگ سے ہی چاہے بندی جیے چاہے آپ پوری سلائی اُلٹی بنائیے تو آپ نے دو اُلٹے دو سیدھے ایسا بوٹر ریڈی کرنا ہے تو ہم پوری سلائی دو اُلٹے دو سیدھے بنائیں گے جو دیکھئے فرینڈ ہم نے دو اُلٹے دو سیدھے کا بوٹر سٹارٹ کر دیا ہے اور ہم اس کو دس نمبر پر بنا رہے ہیں اگر آپ کی بھول تھوڑی موٹی ہے تو آپ نائن نمبر پر بنایئے اگر بھول پتلی ہے تو آپ گیارہ نمبر پر بنایئے اگر میڈیم بھول ہے تو آپ دس نمبر پر بنایئے تقریباً دس نمبر پر بھی بنایئے تو بہت اچھی لگے گی اب جے دیکھئے ہم نے دو اُلٹے دو سیدھے بنائے ہے اب سیدھے پر سیدھا دو سیدھے پھر دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے تو ایسا آپ نے بورڈر ریڈی کرنا ہے بورڈر کی لمبائی ہم انچی ٹیپ سے آپ کو بتا دیں گے تو پہلے ہم تھوڑا سا بورڈر بنا کے آپ کو دکھا دیں کہ اے بورڈر کیسا بنا ہے دو سیدھے کا ہے دو اُلٹے کا بورڈر ہے دو سیدھے دو اُلٹے دو سیدھے دو اُلٹے تو ایسے ہی سیم رانگ سائٹ سے بھی بنتا ہے رانگ سائٹ سے بھی دیکھئے کتنی اچھی فنشنگ آئی ہے آپ نا اس کو ریورس کر کے بھی پہن سکتے ہیں اگر اچھے سے سلائی کریں گے ہے نا جے دیکھئے جے ہم نے سلائی کی ہے ابھی ہم نے اس کے وہ کاٹے نہیں ہیں اگر آپ اچھے سے سلائی کریں گے تو رانگ سائٹ بھی بہت بیسٹ لگتی ہے جو بھی سائٹ آپ کے ہاتھ میں آئے آپ پہن سکتے ہیں تو ایسے ٹھیک ہے تو پہلے ہم تھوڑا سا بورڈر بنا لیں پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آگے ہم نے کلر کیسے لگانا ہے جے دیکھئے جیسے ہی ہمارا بورڈر ریڈی ہو جائے تو ہم نے آگے یلو کلر لگانا ہے تو ہم بورڈر بتا دیتے ہیں آپ کو کہ ہم نے کتنا بنایا ہے جے دیکھئے اس کا جو بورڈر ہے ہم نے ڈیڑھ انچ بنایا ہے ڈیڑھ انچ بنایا ہے یہ آپ بورڈر اس کے بعد آپ نے یہ لائن چھروع کرنی ہے اولٹی اولٹی مطلب سیدھی سایڈ سے اولٹی سایڈ سے سیدھی اور رائٹ سایڈ سے اولٹی تو ہم کیسے بنائیں گے جے دیکھئے جو ہماری یہ رائٹ سایڈ ہے تو ہم اس سایڈ سے پہلے پوری سیدھی بنائیں گے سلائی جیسے ہی ہمارا ڈیڑھ انچ بوٹر ہو جائے تو ہم پوری سلائی سیدھی بنائیں گے ایسے جو دیکھئے گران رونگ سائٹ سے ہم نے یہ جو رائٹ سائٹ ہے سیدھی سلائی بنا لی ہے ایک جیسے ہی بورڈر بنا اب ہم نے ایک جو رونگ سائٹ سے وہاں سے ہم نے سیدھی سلائی بنا لی ہے اس کی یہ دھیاں رکھنا ہے اپنے سیدھی ایک رائٹ سائٹ سے بنانے کے بعد رونگ سائٹ سے سیدھی سلائی بنا لی ہے ایسے ادھر سے بھی سیدھی بنی رائٹ سائٹ سے اور رونگ سائٹ سے بھی سیدھی ایسے ہم نے یہ سیدھی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب آتے ہیں اس کی رائٹ سائٹ میں جب ہم نے رونگ سائٹ سے سیدھی سلائی بنا لی ہے اس سائٹ سے دیکھئے اُلٹی لائن دیکھ رہی ہے اب ہم رائٹ سائیڈ میں ہی تھرڈ سلائی اُلٹی بنایں گے جہ تھرڈ سلائی ہے جہ ہم اُلٹی بنا رہے ہیں یہ دیکھئے ہماری یہ دو لائنیں بنا گئی ہیں رائٹ سائیڈ میں اُلٹی اب سیدھی بنای اُلٹی بنای دو پھر سیدھی تین اُلٹی چار اب ہم پانچویں سلائی میں ہیں پانچویں سلائی ہم بلکل سیدھی بنایں گے اور رونگ سائیڈ ہے جہ دیکھئے رونگ سائیڈ میں سیدھی سلائی بنا رہے ہیں اور اُدھر اُلٹی اُلٹی لائنیں دیکھ رہی ہیں تو ہمیں پانچویں سلائی سیدھی پوری کریں گے جہ دیکھئے رائٹ سائیڈ ہے اور ہماری ایک اُلٹی لائن دو اُلٹی لائن تین اُلٹی لائن اور ایک اور اُلٹی لائن آ جائے گی فورت تو فرسٹ میں تو ہم فورت ہی اُلٹی لائنیں بنایں گے کیونکہ ہم نے جو ییلو گلر لگانا ہے وہ رونگ سائیڈ سے لگانا ہے جہ ہماری رائٹ سائیڈ ہے جہ دیکھئے جہ رائٹ سائیڈ ہے ٹھیک ہے ایک دو تین چار لائنیں آئی ہیں تو آگے چل کے ہماری پانچ بانچ لائنیں آئیں گی اُلٹی جہ دیکھئے ہے رائٹ سائیڈ ہے اور اُلٹی لائنیں بنا کی ہیں ہم نے جو آگے ییلو کلر لگانا ہے وہ ہم نے رونگ سائیڈ سے لگانا ہے جہ آپ نے دھیان رکھنا ہے رونگ سائیڈ سے ہی ییلو کلر سٹارٹ ہوگا رونگ سائیڈ سے ہی ہمارا جہ جو ہم نے چھوڑا ہے کلر کو وہ سٹارٹ ہوگا تو ہم رونگ سائیڈ ہماری سیدھی سیدھی سائیڈیاں دیکھتی ہیں لیکن ہم جہاں پہ ییلو جو کلر ہے اُس کو اُلٹا بنیں گے اُلٹی سائیڈ رونگ سائیڈ سے یہ دیکھئے ہم اُلٹی سائیڈ بنیں گے یہ رونگ سائیڈ ہے تو ہم اس پوری سائیڈ کو کمپلیٹ کر لیں گے اُلٹا بنتے ہوئے تو ایسی لائن دیکھے گی تو جہ دیکھئے راجے ہم نے اے پوری اُلٹی سائیڈ رونگ سائیڈ میں ییلو کلر کی بنائی ہے اب ہم آتے ہیں رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں ہم نے سیدھی ہی سائیڈ بنانی ہے جہ دیکھئے رائٹ سائیڈ میں سیدھی سائیڈ ییلو کلر کی رونگ سائیڈ سے اُلٹی اور رائٹ سائیڈ سے سیدھی تو ایسے دو لائنے بنے گی ہے ٹھیک ہے تو ہم اس سلائی کو پورا کریں گے یہ دیکھیں ہماری رائٹ سائیڈ میں کتنا سندر بن کے آیا ہے ہے نا یہ اُلٹی لائنے دیکھ رہی ہے یہ دو اُلٹی اور سیدھی رائٹ سائیڈ میں سیدھی تو کتنا سندر بن کے آیا ہے آگے پھر ہم نے وہی کرنا ہے یہ دیکھیں ہم نے only two سلائی بنالی ہے two سلائی ییلو کلر کی تو ایک اُلٹی اور ایک سیدھی اب ہم نے wrong side سے یہ thread شوڑا ہوا تھا دوسرا کلر وہ لگا لیں گے تو ہم اس سے پوری سلائی اُلٹی بنائیں گے تو ہماری اس کلر سے یہ پوری سلائی مطلب دو سلائی ییلو کے بعد یہ پوری سلائی ہے تو ہم پوری اُلٹی بنائیں گے ایسے جو دیکھئے اس کلر سے ہم نے اُلٹی سلائی بنالی ہے تو ہماری right side میں جو دیکھئے دو لائنیں ییلو کلر کی بہت سندر بن کے آئی ہیں اب ہم نے اس کلر سے ایک سلائی بنائی ہے اب second سلائی ہم اس کی right side سے اُلٹی بنائیں گے ایسے پوری سلائی اُلٹی بنائیں گے ادھر ہمیں اُلٹی سلائی نجر آنی چاہئے تو ہم پوری سلائی اُلٹی ہی بنائیں گے تو ہماری جے اس کلر سے second سلائی ہے جو کہ اُلٹی ہے پوری بنائیں گے جو دیکھئے second سلائی ہم نے پوری اُلٹی بنالی ہے اب ہم third سلائی بنائیں گے جو wrong side سے سیدھی ہوگی ایسے تو اس کلر سے جے third سلائی سیدھی ہے ایسے سیدھی آئے گی تو اُس طرف سے اُلٹی اُلٹی سلائییاں نجر آنی شروع ہو جائیں گے تو ہم پوری سلائی سلائی سیدھی بنائیں گے third اب right side ہے right side سے fourth سلائی ہم اُلٹی بنائیں گے اس کلر کی fourth سلائی جو کہ ہم پوری اُلٹی ہی بنائیں گے ایسے اب fifth سلائی ہے fifth سلائی ہم سیدھی بنائیں گے wrong side سے جو دیکھئے fifth سلائی ہماری complete ہوگی ہے wrong side کی اب right side میں ہماری sixth سلائی ہے اُلٹی جو دیکھئے جو right side سے ہے اُلٹی سلائی ہے اور چھے می سلائی ہے ہم اس سلائی کو complete کر لیں گے اُلٹا بنتے ہوئے تو ہماری لائنیں دیکھیں گی ایک دو تین چار پانچ جو دیکھئے ایک دو تین چار پانچ تو چھے می سلائی ہے جو دیکھئے فرنڈز ہماری چھے سلائیاں اس کلر کی بنگی ہیں لائنیں پانچ ایک دو تین چار پانچ اب آتے ہیں اس کی رونگ سائیڈ پہ رونگ سائیڈ دیکھئے ییلو کلر کتنا سندر ڈزائن بن کے آیا ہے اب ہم نے جہاں ییلو کلر لگانا ہے تو ییلو کلر سے ہم کیا کرتے ہیں سیم جیسے پہلے بنا تھا اُلٹی سلائی پوری اُلٹی ہی بنائیں گے ایسے رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ میں اس کو پوری اُلٹی بنائیں گے اور ییلو کلر سے ہم دو ہی سلائیاں بنائیں گے رونگ سائیڈ سے اُلٹی اور رائٹ سائیڈ سی سی دیکھئے ایک سلائی ہم نے رونگ سائیڈ س اُلٹی بنائی ہے اب آتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں ہم اس سی 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 سلائی بنائیں گے تو دو سلائی ہماری ایسے کمپلیٹ ہو جائیں گی ییلو کلر سے یہ دیکھئے وہ ہی سائیڈ بن کے آگیا ہے اب ہم رونگ سائیڈ پہ آتے ہیں رونگ سائیڈ پہ ہمارا جی والا تھریڈ ہے تو جہاں سے ہم اپنی سلائی بنائیں گے اس کلر سے ہماری سکس سلائی آنی ہے ٹوٹل رونگ سائیڈ سے اُلٹی پہلے بنیں گے پوری سلائی کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جہاں کوئی لائن دیکھے تو رونگ سائیڈ اس سلائی کو ہم نے اُلٹی سلائی فرسٹ کو کمپلیٹ کریں جی دیکھئے ایسے آپ نے بناتے ہوئے پورا ڈیزائن جانا ہے اور جب آپ کی لیندھ پوری ہو جائے تو آپ نے گٹائی ڈالنی ہے وہ کیسے ڈالنی ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے پہلے ہم دکھا دیں جی دیکھئے ہم نے اتنی لبائی اس کی بنائی تھی اور یہ دیکھئے جہاں سے ہم نے اس کی گٹائی سٹارٹ کی ہے یہ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے پتہ چل رہا ہے نا یہ جہاں سے دس دس فندوں کے بعد ہم نے گٹائی سٹارٹ کی تھی ہم نے اس کی نا ایٹ انچ لیندھ بنا لینی ہے ایسے کٹھی ہو جاتی ہے جب پہن تو ایسے ہوتی ہے بہت سندھ لگتی ہے پوری آٹھ ہم نے بنائی بنانی ہے آپ ان پٹیوں کو بگن سکتے ہیں کتنی آپ نے چل بیج میں بنانی ہے ایک دیکھ ایک دو تین چار پانچ چھ اور سات ویں سات ویں لائن جب بنا لیں گے تو ساتویں لائن کے بعد جب ایک والا کلر سٹارٹ کریں گے سات سات دس ویں پھندے پہ دس ویں دس ویں دس ویں تو ہم آپ کو بتائیں گے ہم اس کی گھٹائی کیسے سٹارٹ کریں ٹھیک ہے تو پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیندھ آپ کو بتاتی آٹھ ہنچ کے بعد تو ہم نے کیسے گھٹائی سٹارٹ کرنی ہے ہم نے اسی ساپ سے پھندے ڈال لیں جے دیکھئے ہم ایک پھندہ پہلے بنیں گے کیونکہ رائٹ سائیڈ ہے ہماری اُلٹی سلائی آئے گی جہاں سے ہم نے اُلٹی بنی جہاں بھی اُلٹی بنیں تو دو پھندے بنیں تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس دو چار چھے آٹھ دس اور گیار میں پھندے کو ہم دو کا ایک کریں ٹھیک ہے کیونکہ بڑھو کے لیے ہے نا کیا پھر گیار میں پھندے پہ دو کا ایک پھر ہم دس پھندے بنیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس اور گیار میں پھندے پہ دو کا ایک ایسے گٹائی ڈال لی ہے جہاں پہ جہاں پہ پھر ہم دس پھندے بنیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ جہ دیکھئے نو پھندے ہم نے بنے ہے دس پھندے کے بعد گیار میں پہ دو کا کیا ہے پھر نو بنے دو چار چھے آٹھ نو اب دس پھندے کو ہم دو کا ایک کریں گے اور ایک پھندہ لاسٹ میں سیمپل بنے جہاں سے ہم نے دس پھندے بنے گیار میں پہ دو کا کیا دس پھندے بنے گیار میں پھر ہم نو پھندے بنے اور دس میں پھندے 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 سیمپل بنے شیپ اچھی آئے اب جو اس کی رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ سے تو ہم نے سیدھا بننا ہے تو اس لئے اس کو ہم سیدھا بنے گی جو دیکھئے رونگ سائیڈ ہے تو سیدھا بننا ہے جو دیکھئے رونگ سائیڈ سے ہم نے سیدھی سلائی پھلین بنائی ہے کوئی فندہ کم نہیں سات آٹ نو اور ہم نے گیاروے پہ کیا تھا اب ہم دس میں دو فندے پتلا دو چار چھے آٹ نو فندے بنے اور دس میں فندے پہ دو کا ایک کرنا ہے ایسے پھر نو فندے بنے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات آٹ نو اور جہاں پہ دس میں پہ پہ دو کا ایک کرنا ہے جہاں دیکھئے ایسے پھر نو نائن فندے بنے ہیں دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ 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 میں ہم نے آٹ فندے بنے ہے نو میں پہ کرنا ہے ایسے ایک فندہ اور ہے نا مارے پاس تو نائن فندے یہ ہو جائیں توٹل جہاں ایسے آپ نے کٹائی سٹارٹ کرنی ہے اور جو رونگ سائیڈ ہے وہاں ہم سیدھی سلائی پوری سیدھی ہی بنائیں گے کیونکہ ہم نے چھے سلائیاں ایسے ہی بنانی ہے اس سائیڈ سے سیدھا سیدھا بننا ہے ادھر سے الٹا بننا ہے رائٹ سائیڈ سائیڈ تو ہمیں سلائی پوری سیمپل کمپلیٹ کریں جو دیکھئے رائٹ سائیڈ سے ہماری کٹائی سٹارٹ ہوگی ہے جہاں سے یہاں سے یہاں سے اب جیسے ہم نے نائن فندے بنے تھے اب ہم نے ایٹ فندے بننے ہے جیسے ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ ایسے کم ہوتے جائیں گے جیسے ہی ایٹ فندے بنے پھر دو کا ایک کرنا ہے کیا پھر ایٹ فندے بنیں گے دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹھ میں پہ دو کا ایک ایسے ہم نے آٹھ میں پہ پھر سات میں چھے پانچ چار تین دو ایک تک آئیں گے دیکھئے ہماری پانچ لائنے بھی بن گی ہیں اب ہم رونگ سائیڈ سے دوسرا کلر لگاتے ہیں ییلو تو اس کو ہم ایسے لگا لیں گے اور سیم سیمپل سلائی اس کلر سے بنیں گے کیونکہ یہ رونگ سائیڈ ہے دیکھئے اب آتے ہیں اس کی رائی سائیڈ میں جہاں بھی ہم گھٹائی ڈال لیں گے تو ہم نے پہلے آٹھ پہ پہ گھٹائی ڈال لی تھی اب ہم سات میں پہ ڈال لیں گے دو سوری سیدھا بنیں گے اس کو دو تین چار پانچ چھے چھے اور جہاں ہاں گیار میں پہ ہاں دو چار چھے سات سات پندے بنیں گے اب آٹ میں پہ گھٹائی ڈال لیں گے تو سیدھی گھٹائی ڈال لیں گے ایسے دو کا ایک کریں گے ٹھیک دو چار چھے سات پندے بنیں آٹ میں پہ پہ ہم نے نو پہ کی تھی ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ میں پہ دو کا جہاں بھی ہم نے گھٹائی ڈال دی دیکھیں پھر ایک دو تین چار پانچ چھے سات اور آٹ میں پہ ایسے ہم نے گھٹائی ڈال دی اور ایک ہمارا ہو گیا ایسے اب رانگ سائیڈ پہ ہم نے دوسرا کلر لگانا ہے جو ہمارا بیسک کلر ہے تو اس سے ہم پوری سلائی اُلٹی کمپلیٹ کر لیں گے جو دیکھئے اب ہم سات میں پھندے پہ گھٹائی ڈال لیں گے دو تین چار پانچ چھے اور ایک اے ہے نا لائن جا رہی تو جہاں سات میں پھندے پہ دو کا ایک کریں گے ایک دو تین چار پانچ چھے اور جو دیکھئے لائن جا رہی ہے ہمیں نجر آ رہی ہے تو سات میں پہ دو کھائے گا ایسے ہم پوری سلائی کمپلیٹ کریں گے اور رونگ سائیڈ سلائی سلائی سیمپل بنائیں جو دیکھئے جہاں تک ہم نے گھٹائی ڈال دی ہے آگے جیسے ہمارے ختم کر دیں گے فینش کر دیں گے دو بار ہمارا آ گیا ہے جیسے ہم نے پوری سلائی اُلٹی بنی اب ہم نے ادھر سے بھی اُلٹی بنی ہے تو اب ہم تین 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 فندوں پہ آ گئے ہیں تو دو فندے بنے اور تیسرے پہ ہم بیچ بیچ میں وہ بھندے گھٹا دیئے تھے دو تین ایک دو تین اور ایک لاسک میں تو یہ دیکھئے ہم نے گیارہ پہ گیاروے پہ دسوے تے نووے تے اٹھوے پہ تو ساتوے میں شہوے پانچ چوتھے اور تین تین پہ آگے ہیں اب ہم اس کلر کو یو نہیں کریں گے اس ہی کلر سے بنائیں گے جتنے فندے بھی ہمارے ہوں گے تو رونگ سائٹ سے اس کو ہم سیدھا ہی بنتے ہیں سیکنڈ سلائی ایک ہی ہم الٹی بنتے ہیں وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے جہ دیکھئے اب دو دو پہ آئیں گے اب ہر دوجہ فندے پہ ایک دو ایک دو ایسے فندے کم کریں گے ایک دو ایک دو دو کا ایک ایک دو کا ایک اور ایک بس ہمارے فندے ایسے آگے اب ہم لاسٹ میں آگے ہیں لاسٹ میں ہم نے پوری سلائی سیدھی بھنی ہے کیونکہ اس طرف سے سیدھا ہی آنا چاہیے رائٹ سائیڈ سے رونگ سائیڈ ہے رونگ سائیڈ سے ہم پوری سلائی سیدھی بنا لیں گے ہم نے پوری کیا آپ کو آئیڈیا دے دیا ہے اب دیکھ ہم دو کا ایک کریں جتنے بھی ہمارے فندے ہوں گے پھر دو کا ایک اور ایک لاسٹ میں ایسے ہمارے فندے کم ہو جیں جب ہمارے فندے کم ہو جیں گے اب ہم سوئی میں سے اس کو نکال لیں گے دیکھ ہم نے سوئی میں اس کو ڈال لیا ہے اب رونگ سائیڈ سے ہم پورے فندے اس میں لے لیں جتنے بھی پروجیکٹ میں 120 فندوں میں سے بچیں گے تو ان کو ہم ایسے سوئی میں سوئی میں ڈال کے گھما لیں گے اور ایک بار اس کو پھر سے پورے فندوں جتنے بھی بچے ہوں گے ان میں سے ایک بار اور گمائیں گے ایک ایک فندہ کر ایسے تو ڈبل ہو جائے گا نا تو ڈبل سے اچھا آئے گا شیپ پھر ہم کیا کریں گے اس کو بھی کار دیں گے اور اس کو اور اس کو آپس میں سندر سی سلائی کریں گے دیکھئے کتنی سندر بن کے آئی ہے اس کو پہننا جا سکتا ہے تو ایسے آپ نے بنانی ہے ایسے آپ نے سلائی کرنی ہے اور آپ کی کیپ بن کر ایسے ریڈی ہو جائے گی اور اس کو سب بڑے بجورگ بھائی جیجو سب پہن سکتے ہیں جیسے جس کے لیے بھی آپ بنائیں گے ون ٹون ٹی فندے اور جب جے پوری ریڈی ہو جائے گی کیپ تو یہ داس انچ بن جائے گی کیونکہ سٹیچ ایبل ہے تو داس انچ اس کی لینٹ ہو جائے گی تو اگر آپ کو جی کیپ اچھی لگی ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں تھینک ملتے ہیں ایک اور سندر سے نئے ڈیزائن جا پرجکٹ کے ساتھ